قربانی آڈیو بک بائی مرتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے مصنف مولانا سید عبالعالی موضولی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چار ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ عراق کی سرزمین میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ پر اپنا ایک مستقل نشان چھوڑ گیا ہے جس زمانے میں اس نے آنکھیں کھولی اس وقت تمام دنیا شرک اور بد پرستی میں مقتلا تھی جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہ ایک ستارہ پرست قوم تھی چاند سورج اور دوسرے سیارے اس کے خدا تھی اور شاہی خاندان انہی خداوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے اہل ملک کا رب مانا جاتا تھا جس خاندان میں وہ پیدا ہوا وہ پروہتوں کا خاندان تھا اور اپنی قوم کو ستارہ پرستی کے جال میں پھانسے رکھنے کا اصل ذمہ دار وہی تھا ایسے زمانے ایسی قوم اور ایسے خاندان میں یہ شخص پیدا ہوا دنیا کی عام روش پر چلنے والا ہوتا تو وہ بھی اسی راستے پر جاتا جس پر اس کے خاندان کے لوگ اس کے ملک کے لوگ اور اس کے زمانے کے لوگ چلے جا رہے تھے کوئی ایسی روشنی بظاہر اس وقت دنیا میں کہیں موجود بھی نہ کی جو کسی دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو اور اس کے ذاتی اور خاندانی مفاد کا تقاضی بھی یہی تھا کہ وہ کسی اور راستے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتا کیونکہ اس کے خاندان کی مذہبی دکان تو اسی ستارہ پرستی کے بل پر زور و شور سے چڑھ رہی تھی لیکن وہ ان انسانوں میں سے نہ تھا جو بے شعور خص و خاشات کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے ہیں جدھر کی ہوا ہو وہ موروسی تعصف کی بنا پر باپ دادا اور قوم کے طریقے کو بے چون و چرا قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اس نے ہوش سنبھالتے ہی ہے تحقیق کرنا ضروری سمجھا کہ جن عقیدوں اور عصوموں پر اس کے بزرگوں نے اور اس کی ساری قوم نے اپنی زندگی کی عمارت قائم کر رکھی ہے وہ بجائے خود صحیح بھی ہے یا نہیں اس آزادانہ تحقیقات کے سلسلے میں اس نے سورج چاند زہرہ اور ان سب معبودوں پر نگاہ ڈالی جن کی خدائی کے چرچے وہ بجپن سے سنتا آیا تھا ایک ایک کو جانچ کر دیکھا کہ اس پر خدائی کا گمان کہاں تک سچا ہے اور آخر کار یہ بیلاگ رائے قائم کی کہ دراصل یہ سب بندے ہیں خدائی صرف اس ایک ہستی کی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے پھر جب یہ حقیقت اس پر منکشف ہو گئی تو اس نے ان لوگوں کیسی روش افتیار نہیں کی جو ایک بات کو حق جاننے اور سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کر دے اس نے حق کو حق جاننے کے بعد اسے ماننے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی فوراں اقرار کیا کہ میں جھگ گیا اس خدا کے آگے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور اس اقرار کے ساتھ اپنی برادری اور قوم کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرا راستہ تم سے الگ ہے میں اس شرک اور بد پرستی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں یہ اس شخص کی پہلی قربانی تھی یہ پہلی چھری تھی جو اس نے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر خاندانی اور قومی تعصبات پر اور اپنے نفس کی ان تمام کمزوریوں پر فیر دی جن کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ایک راستے پر صرف اس لیے چلتا رہتا ہے کہ برادری اور قوم اور دنیا اسی پر چلی جا رہی ہے اس اقرار و اعلان کے بعد یہ شخص خاموش نہیں بیٹھ دیا اس پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ قائنات کی اصل حقیقت توحید ہے اور شرک سراسر ایک بے بنیاد چیز ہے اس حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ خود ہی یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ سب انسان جو توحید کے بجائے شرک کے عقیدوں اور مشرکانہ اصولوں پر اپنے مذہب اخلاق اور تمدن کی امارت قائم کیے ہوئے ہیں انہوں نے دراصل ایک ایسی شاخ نازف پر آشیانہ بنا رکھا ہے جو سخت ناپائیدار ہے اس احساس نے اس کو بیچین کر دیا وہ پورے احساس فرض کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ اپنی قوم کو شرک سے روکے اور توحید کی طرف دعوت دے اسے معلوم تھا کہ قومی مذہب کے خلاف اس طرح کی اعلانیہ تبلیغ کر کے وہ خود پروہید کی گدی سے محروم ہو جائے گا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا خاندان اگر قومی مذہب سے پھر گیا تو وہ ساری وجاہت ختم ہو جائے گی جو اسے ملک میں حاصل ہے اس کو یہ بھی خبر تھی کہ اس تبلیغ کی وجہ سے ساری قوم کا گصہ اس پر بھٹک اٹھے گا وہ اس بات سے بھی بے خبر نہ تھا کہ یہ تبلیغ اسے حکومت کے اطاب میں مقتلع کر دے گی کیونکہ شاہی خاندان کے اکردار کی بنیاد ہی یہ اقیدہ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہے اور اس بنا پر توحید لازمہ حکومت کے بنیادی نظریے سے ٹھکراتی تھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے اٹھا اپنے باپ کو اپنے خاندان کو اپنے قوم کو اور بادشاہ تک کو اس نے شرک سے باز آنے اور توحید کا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی اور جتنی زیادہ اس کی مخالفت کی گئی اتنی ہی زیادہ اس کی سرگرمی بھڑتی چلی گئی آخر کا نبوت یہ آگئی کہ ایک طرف وہ تنہ تنہا انسان تھا اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں بادشاہ ملک برادری خاندان حتیٰ کہ اس کا اپنا باپ تک صف آرہ تھا اب پورے ملک میں کوئی اس کا دوست نہ تھا ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے ایک خمدردی کی آواز بھی اس کے حق میں اٹھنے والی نہ تھی اس پر بھی جب اس نے حمد نہ ہاری اور توحید کی دعوت پیش کرنے سے اس کی زبان نہ تھکی تو فیصلہ کیا گیا کہ بھرسر آن اسے زندہ جلا دیا جائے مگر اس خولناک سزا کا خوب بھی اسے باطل کو باطل اور حق کو حق کہنے سے باز نہ رکھ سکا اس نے آگ کے علاوہ میں پھینکا جانا گوارہ کر لیا مگر یہ گوارہ نہ کیا کہ جس حقیقت پر وہ ایمان لا چکا تھا اس سے پھر جائے اور اسے حقیقت کہنا چھوڑ دے یہ اس کی دوسری عظیم الشان قربانی تھی نمعلوم کس طرح خدا نے اسے آگ میں جلنے سے بچا لیا اس خطرے سے بخیریت گزر جانے کے بعد اس کے لیے ملک میں ٹھہرنا غیر ممکن تھا آخر کا اس نے جلا وطنی کی زندگی افتیار دی آس پاس کے سارے ملک جن میں وہ جا سکتا تھا اس وقت گد پرستی تھے کہیں کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی برادری یا سوسیٹی بھی موجود نہ تھی جو توہید کی قائل ہوتی جس کے پاس وہ پناہ لے کر امن کی زندگی پاسکتا اس حالت میں امن پانے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ وہ اپنے ملک سے نکل جانے کے بعد دعوت توہید سے زبان بند کر لیتا انفرادی طور پر اگر ایک اچنے بھی آدمی کسی مذہب کا پیراو ہو تو دوسرے ملکوں کے لوگ اسے خواہ مخواہ چھیڑنے کی تغیب کیوں کرنے لگے تھی بلکہ انہیں یہ معلوم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کا مذہب کیا تھا مگر یہ خدا کا بندہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر خاموش نہ رہا جہاں بھی گیا اس نے خدا کے سب بندوں کو یہی دعوت دی کہ دوسروں کی بندگی چھوڑو اور صرف اسی ایک خدا کے بندے بند کر رہو جو حقیقت میں تمہارا خدا ہے اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ملک سے نکل کر بھی اسے کہیں چینز سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا کبھی شام میں ہے تو کبھی فلسطین میں کبھی مصر میں ہے تو کبھی حجاز میں غرض ساری عمر یوں ہی ملک ملک کی خاک چھانتے گزر گئی اس کو آرام کے ٹھکانے کی طلب نہ تھی اس کو گھر اور کھیت مدیش اور کاروبار کی طلب نہ تھی اس کو دنیا کے عائش اور زندگی کے سروسامان کی طلب نہ تھی اسے صرف اس چیز کی طلب تھی کہ جس حق پر وہ ایمان لائیا ہے اس کا کلمہ بلند ہو اور اس کے بنی نوہ گمراہی کو چھوڑ کر اس سیدھے راہ پر چلنے لگیں جس میں ان کا بھلا ہے یہی طلب اسے جگہ جگہ لیے فرتی تھی اور اسی طلب کے پیچھے اس نے اپنے ہر مفاد کو تجھ دیا یہ اس کی تیسری قربانی تھی اس خانہ بدوشی اور بے سروسامانی کے عالم میں پھرتے پھرتے جب عمر تمام ہونے کو آئی تو خدا نے اسے ایک بیٹا دیا اس بچے کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچا جب اولاد والدین کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھٹانے اور زندگی کی دور دھوٹ میں ان کا ساتھ دینے کے قابل ہوتی ہیں بیٹا اور وہ بھی اکلوتا بیٹا پھر ان فوانے شباب کو پہنچا ہوا اور باپ زندگی کے اس مرحلے میں جبکہ آدمی جوان اولاد کے سہرے کا سب سے بڑا محتاج ہوتا ہے ہر شخص اس صورتحال کا تصور کر کے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس باپ کو وہ بیٹا کیسا کچھ عزیز ہوگا مگر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اسے خدا اور اس کی مرضی سے بھڑ کر کوئی چیز بھی عزیز نہ ہو اس لیے وہ ساری قربانیاں بھی کافی نہ سمجھی گئیں جو یہ بندہ اپنے خدا کے لیے ساری عمر کرتا رہا تھا ان سب کے بعد اس کا آخری انتحان لینا ضروری سمجھا گیا اور وہ یہ تھا کہ یہ بندہ مسلم اپنے اس عزیز ترین بیٹے کی محبت کو بھی خدا کی محبت پر قربان کر سکتا ہے یا نہیں چنانکہ یہ انتحان بھی لے ڈالا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ بڑھا انسان اپنے خدا کا سریح حکم نہیں ماز ایک اشارہ پاتے ہی اکلوتے نوجوان بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے زباہ کرنے پر آمادہ ہو گیا یہ اور بات ہے کہ خدا نے آئین زباہ کے وقت لڑکے کی جگہ میڑے کو قبول کر لیا کیونکہ خدا کو لڑکے کا خون مطلوب نہ تھا محبت کی آزمائش مقصود تھی لیکن اس سچے مسلمان نے اپنی نیت کی حد تک تو اپنا لختے جگر اپنے خدا کے اشارے پر قربان کر ہی دیا تھا یہ تھی وہ آخری اور سب سے بڑے قربانی جسے اس شخص نے اپنے اسلام اور ایمان اور خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کے ثبوت میں پیش کیا تھا اسی کے سلحے میں خدا نے اسے تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنایا اور اپنی دوستی کے مرتبے پر سرفراز کیا آپ سمجھے کہ یہ کس شخص کا ذکر ہے یہ اس ذاتگرامی کا ذکر ہے جسے آج ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور یہی وہ قربانی ہے جس کی یادگار آج دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے مناتے ہیں اس یادگار کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر قربانی کی وہی روح اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت و وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے اگر کوئی شخص محض ایک جانور کے گلے پر فری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے کھالی رہتا ہے تو وہ ناحق ایک جانور کا خون بہاتا ہے خدا کو اس کے خون اور گوشت کی کوئی حاجت نہیں وہاں تو جو چیز مطوب ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو شخص قلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے وہ مکمل طور پر بندے حق بن کر رہے کوئی تعصب کوئی دلچستی غرض کوئی اندر کی کمزوری اور باہر کی طاقت اس کو حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے وہ خدا کی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد پھر کسی دوسری چیز کی بندگی قبول نہ کرے اس کے لئے ہر تعلق کو قربان کر دینا آسان ہو مگر اس تعلق کو قربان کرنا کسی طرح ممکن نہ ہو جو اس نے اپنے خدا سے قائم کیا ہے یہی قربانی اسلام کی اصل حقیقت ہے اور آج ہر زمانے سے بڑھ کر ہم اس کے محتاج ہیں کہ یہ حقیقت ہماری سیرہ تمہیں پیوست ہو مسلمانوں نے جب کبھی دنیا میں چوٹ کھائی ہے اسلام کی اسی حقیقت سے خالی ہو کر کھائی ہے اکتوبر 1947 موسیقی